بھائی سہر ہے بیشتی اس کی ہوتی ہے بھی اس کی کوئی عزت ہو تمہارے کیا آقات ہے ہاں شوہ بیٹھا ہے عدالت میں یاد مالک مکان نے مجھے تنکہ رکھا ہے چلیں ٹھیک ہے کامزاد کیار کرواتا ہوں میں پہلے چل آپ نکال میرا کرایا کیسا کرایا اب آپ کرایا اور مقام دو میں بھول جاؤ اور کیا بکنا تمہارا مطلب یہ کہ جن کارزاد پر آپ نے امگوٹھے لگائے ہیں ان کے مطابق آپ نے ستر لاکھ کا مقام مجھے بیٹھ دی ہے اب آپ کا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا کہا اتنا مرا دوکھا اتنا مرا کرات میں کیسے تمہاری باتوں میں آگیا اور میں نے امگوٹھا لگا دیئے میں ابھی تمہارے اقناب عدالت میں جاتا ہوں اور جاؤ جاؤ جہاں مرضی جاؤ کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں تم نے اپنی مرضی سے ان کارزاد پر انگوٹھے لگائے ہیں اور یہ ستر لاکھ کا مکام میرا ہے جاؤ جہاں مرضی جاؤ اسلام علیکم جلدی ہے تو پھر آپ گھر سے شیف لے ہیں جی بہت شکریہ جی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی والے کم اسلام علیکم جی والے کم اسلام اچھا اچھا آئیے اندر پشو لے ہیں آئیے جی اب بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا جی میرے ایک قرائے دار ہے اس نے دھوکے سے میرا مکان اپنے نام کرا لیا اچھا وہ کیسے جی جی جب میں قرائے لینے گیا تو اس نے کوئی کاغذات تیار کرا کے رکھے ہوئے تھے مجھ سے انگوٹھے لگوائے اور جب پھر میں نے اسے قرائے کا تقاضہ کیا تو وہ کہتا ہے یہ تو وہ آپ نے بیٹ دیا ہے یا آپ نے سائن کر دیا ہے اب تو یہ مکان میرا ہے میں بہت پریشان ہوں میری ساری عمر کی پنجیتی ہوئے اچھا بلال صاحب یہ بتائیں آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں انگوٹھے کیا کہیں جا کر بیان وغیرہ دیا ہے آپ نے بیان بیان وغیرہ تو میں نے کوئی نہیں دیا دلال صاحب اگر آپ نے بیان نہیں دیئے تو پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ مکان میرا ہو گیا جناب ساری عمر کی میری جمع پونجی ہے اسی مکان کے قرائے سے میری گزر بسر ہو رہی ہے میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا میری کچھ مدد فرما دے بلال صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی استراکت ہوگا ہوا ہے آپ کے ساتھ اللہ بہتر کرے گا کیونکہ صرف اگوٹھے لگانے سے یہ مکان کسی کے نام پاس نہیں ہو سکتا تو آپ تسلیح رکھیں اور بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس قرائے دار کا نمبر ہوگا وہ نمبر مجھے دے دیں میں کوشش کرتا ہوں اس سے بات کروں جی جی میں آپ کو بیٹھا ہوں جی ٹھیک ہے بلال صاحب میرے پاس نمبر آگے میں قرائے دار سے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جناب آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے میرا یہ مسئلہ جلدی حل کر آجائے آپ تسلیح رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں ملک سہید ایڈوکیٹ بول رہا ہوں شویب بات کر رہا ہوں جی سر جی سہیسا میں شویب بول رہا ہوں ہاں جی کیسے ہو ٹھیک ہو جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک اچھے شویب ایسا ہے کہ شام کو میرے پاس آجاؤں کو ضروری بات کرنی تم سے ٹھیک ہے اسلام علیکم سر میں اندر آجاؤں ہوں وعلیکم سلام آو شویب بیٹھو پر خیادت آپ نے مجھے بلایا سر اچھا شویب یہ بتاؤ میری بات ہوئی تھی بخاری صاحب سے جو بلال چکتہی صاحب کے قرائدار ہیں انہوں نے کوئی مکان تمہارے توسط سے اپنے نام کر رہا ہے جی سر میں سمجھ گئے ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بات اصل میں یہ ہے بخاری صاحب نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ مالک مکان نے انہیں بہت تنگ ترکھتا ہے اور وہ اسے سبق سکھانا چاہتے ہیں کیسا سبق شویب تمہیں پتا ہے تمہارے اس غیرکمی عمل سے تم دونوں قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں کیا کوئی جالیاں گھوٹھے لگوا کر کوئی مالک مکان بن سکتا ہے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد اس کا مکان اپنے نام کرانا نہیں تھا بلکہ یہ سب ڈراما اس لئے رچایا کہ اس کو سبق سکھایا جا سکے ہیں تمہیں بتا ہے تم دونوں کے اس غلط روئی کی وجہ سے چکتائی صاحب کتنے پریشان ہوئے وہ دل کے مریض ہیں خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو پون ذمہ دار ہوتا اچھا ٹھیک اس شویب اب تم جاؤ بخاری صاحب کو بلالو اور ہاں کازات لیتے آنا میں چکتائی صاحب کو کال کرتا ہوں تاکہ ان دونوں کے درمیان تصفیہ کرائے جا سکے ٹھیک ہے صاحب کتائی صاحب بخاری صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں شویب بھی آئے ہوا ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے غلط روئی کی وجہ سے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں آپ بخاری صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں ان کا سمان اٹھا کر آپ نے باہر پیکھ دیا ایسا کہاں ہوتا ہے اور چکتائی صاحب یہ بھی دروست نہیں ہے آپ اپنے مہاہدے کی خلاف ارضی کرتے ہوئے چھے مینے کا اڈوانس کرایا مانگ دیا بخاری صاحب سے اور ہاں چکتائی صاحب آئندہ کسی بھی قسم کے کاغذات پر موٹھا لگانے سے پہلے کسی پڑھے لکھے بندے سے مشورہ کر دیا کریں جی صاحب آپ نے بہت اچھی بہت کی میں اپنے کی اپنے پرشیر ملک بخاری صاحب میں آپ سے معذرہ چاہتا ہوں بخاری صاحب چکتائی صاحب بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے آپ سے معذرف کی ہے اور کچھ اچھا آپ نے بھی نہیں کیا آپ کو پتا ہے آپ نے جو کاغذات تیار کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں آپ اس کی وجہ سے جیل بھی جا سکتے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں نا صاحب صاحب مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس عمل سے ان کو اتنی تقریف پہنچے گی تو صاحب یہ کاغذات لیاب کے اور گھر بھی آتا ہے مجھے معاف کر دی گئے صاحب آپ کا بہت شکریہ ہوں کہ آپ نے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں فریقین کا مسئلہ حل کر دیا مجھے خوشی اس بات ہی ہے کہ آپ دونوں نے کھلے دل سے ایک دوسرے کو معاف کیا ہے اور ہاں آئندہ اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی پیچھیتگی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپس میں بیٹھ کے حل کر لیا کریں اور یہی ہمارے پیارے مذہب اسلام کا سباق ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی سمارنے کے لیے بہترین ثابت ہو